بسم اللہ الرحمن الرحیم محرمان دکھائی دیتی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بھی کیے جو بظاہر تو بیکار دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن اور اپوزیشن جماعتوں کی کچھ حرکان نے غیر ملکی سفارتکاروں سے بھی رابطے کیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی بیکار گئے کیونکہ تین یورپین ممالک ہیں اور دو اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمن کی جو ٹیم ہے رابطہ کار جو ٹیم تھی انہیں واضح جواب دے دیا ہے اور مولانا فضل الرحمن نے جو اجلاس بلایا اس میں رابطہ کار ٹیم نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا ہے تو رانہ عظیم سے اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے رانہ سب کون کون سے سفارتکار جن سے رابطے کیے گئے کس کس نے رابطہ کیا اور جواب ان کیا سننے کو ملا دیکھیں اس میں بڑی کلیر سی بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے اس میں لگتا ہے جیسے جس طرح انہوں نے قوام متحدہ میں ایک تاریخی تقریر کی جس کے بعد پاکستان کے تمام مقاطبہ فکر کے لوگوں نے اس کی تاریخ کی اور وہ جو ایک افواہ چار رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے شاید وہ واپس آئیں گے تو ان کا وہ استقبال نہیں ہوگا اور مایوسی پھیر رہی تھی مگر قسمت کی دیوی اتنی ان پر مہربان ہے کہ اس تقریر کے بعد ان کا مورال بلند ہوا پاکستان کے اندر ان کے محالفین ان کے خلاف بھرپور تیاری کارے تھے مذہبی کار کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور باقیدہ ملانہ فضلہ فضل الرحمان نے تین کمیٹیاں تشکیل دی تھی جن میں ایک کمیٹی وہ تھی جو غیر ملکی سفارت خانوں سے ملاقاتیں کرنا تھی اس میں بڑے سینئر لوگوں کو ڈالا گیا تھا اور اس سلسلے میں تین یورپی ممالک جو ہیں ان سے ملاقاتوں کا شیڈول تیع ہوا ان سے تینوں ممالک کے سفارت کانوں سے ملاقات ہوئی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد دو اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی ہمارے ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے ان تمام ملاقاتوں میں واضح طور پر ملانہ فضل الرحمان کی جو ٹیم جو انہیں اس کے لیے نامزد کیا گیا تھا باقیدہ اس ٹیم کو اخبارات چینلز پہ نامزد کیا گیا تھا کہ یہ غیر ملکی سفارت کاروں سے ملاقاتیں کریں گی اور اسلام آباد لاکڈون اور مارچ کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیں گی ان کو بتائیں گی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے امران خان کے خلاف ایک لابنگ کریں گی لیکن ان تمام لوگوں کو وہاں سے سرک جنڈی دکھا دی گئی اور آج جب ان کا مجلس سیام اللہ کا اجلاس تھا تو اس پہ جب یہ ساری چیزیں سامنے رکھے گئی تو انہیں واضح طور پر ملانہ صاحب کو پکتا دیا گیا کہ جن غیر ملکی ہم نامزدوں سے ملے ہیں جن غیر ملکی دوسرے موالک کے آمبیسٹر سے ہم ملے ہیں وہاں سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ وہ ہماری سپورٹ کریں یا ہمارے اس اقدام کو سراہیں بلکہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے ہم تو اس پر اس کو کسی صورت نہیں مانتے کہ آپ یہاں پر مذہب کے نام پر آپ یہاں پر جن چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تو بالکل اس سے ہٹ کے ہے عمران خان جو ہے اس کا تو مرال اتنا بلند ہے کہ ہم ان موالک کے سفیروں نے کہا ہم ہم خود سپورٹ کر رہے ہیں یہ بقیدہ آج مذہب شورا کا جو ان کا اجلاس تھا اس میں یہ بات کہی گی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہایتی مایوس نظر ہے کہ ایک طرف تو غیر ملکی جن سے ان کو امید تھی کہ شاید ان کی سپورٹ کریں گے شاید ان کو کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی آسرہ مل جائے گا اور دوسرا دو ایسے اسلامی موالک جہاں پر بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان کا آنا جانا ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان مسلک کے ریفرنس سے بھی اپنا ووٹ حاصل کرنے کی یہاں سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف سے بلکل واضح طور پر مولانا صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس مارچ کو یا اس احتجاج کو ملتوی کریں ہم آپ کی اس معاملے میں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے تو ایک طرف تو غیر جو ان کے سفارتکاروں سے رابطے تھے اس میں مایوس کی ہوئی اور دوسری طرف آپ کو بتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے تو آج کہہ دیا ہے کہ ان کی کمر میں درد ہے شاید وہ نہ آسکے کمر میں درد آپ سمجھتے ہیں جب انہوں نے کسی جگہ نہ جانا ہو رانا صاحب کیا لگتا ہے باقاعدہ طور پر معذرت کر لی گئی ہے کیونکہ خبریں تو ایسی گردش کر رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب نے ایسان اقبال صاحب کے تھرو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ دھرنے میں ہم شرکت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل کیلئی آ رہا ہے میں نے تھا ہم نے پہلے ہی 23 ستمبر کو اس پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ مولانا کے دھرنے میں پیپس پارٹی اور نون لگ نہیں آئے گی اور مولانا کے اپنے ہی قریبی ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا نظر آ رہا ہے آج دیکھیں آج انہوں نے دھرنہ ملتوی کرنے کا پشورہ دیا ہے بلاول بڑو سرداری صاحب نے کال انہوں نے بلکل واضح کہا تھا کہ ہم اپنی کمپین کریں گے ہم اپنے جلسے جلوس نکالیں گے اور انہوں نے کلیر کہا تھا کہ ہم کسی دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے پروٹیسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اب کون چاہے گا کہ ایک بڑا کراؤڈ لے کر سیاسی جماعتی آئے اور اس کو ہائی جیک مولانا صاحب کر کے لے جائیں کون چاہے گا کہ انٹرنیشنل طور پر کسی صورت میں بھی یہ ایفورڈ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر یہ معاملات ہو اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آج اس طرح طالبان کا ایک وفت پاکستان میں آیا بڑے ہائی جنٹلی یہاں پہ ایک عالی سطح پر مذاکرات ہوئے آرمی چیف صاحب ڈی جی آئی ایس آئی سب آئے تو عمران خان کا تو مرال اس سے بھی بڑا بلاند ہو گیا تو یہ ساری چیزیں بالکل جو سامنے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ قسمت کی دیوی مکمل طور پر عمران خان پر مہربان ہے اور وہ لوگ جو یہ پہلے تاثر دے رہے تھے جاید عمران خان ورسیس اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوبارہ کوئی ایسا پھڑا شروع ہو گیا ہے اور مولانا کا جو دھڑنا ہے وہ سب کچھ لے جنے جائے گا عمران کی حکومت ختم ہو جائے گی مگر ایسا ہوتا دور دور تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ ٹھیک ہے رانا صاحب ساتھی رہی گا سویل بٹی صاحب آپ کہہ یہ گا کہ اگر مولانا فضل رحمان کو دوسری جماعتوں کی سپورٹ نہیں ملتی اور بیرون ممالک جو رابطے کیے گا ہے وہ بھی بے سود گئے تو کیا مولانا صاحب کا یہ دھڑنا ہو پائے گا اور اگر ہوتا ہے تو یہ کتنا حکومت پر اثر انداز ہو سکے گا یاسر دیکھئے کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے مشکل صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن اس صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اندازہ کہ اگر وہ یہاں پر ایک بڑی سٹرنگت کے ساتھ اسلامباد آئیں لوگ ڈاؤن کریں تو وہ حکومت کو رخصت کر سکتے ہیں یہ ان کی بلکل صریحا ان کی غلط فہمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شباہ شیف صاحب بلاوال بھٹو ان کو اندازہ ہے کہ تھوڑا عرصہ قبل ان کو سینٹ کے اندر بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں پتہ کہ حالات موافق نہیں ہیں انہیں اس محاض کے اوپر کسی صورت کامیابی نہیں مل سکتی ہاں یہ ضرور ہے ران عظیم صاحب نے بلکل کٹیگوری کے لیے بتایا تھا کہ یہ دھنہ نہیں ہوگا لیکن جہاں پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہوئے حکومت کے خلاف ایک پریشر بلڈ کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ اس طورت میں یقینی طور پر شریک ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ دھرنے کی بجائے جلسہ اسلام بات کے اندر کرتے ہیں اور جلسے کا اس کو شکل دیتے ہیں تو شاید پاکستان مسلم ایک نون اور پیپلز پارٹی اس کے اندر شریک ہو جائیں لیکن جو مولانا صاحب جو اپجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں شباز شیف صاحب بلاول بھٹو اور دیگر سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ابھی حالات اس نہج پر نہیں پہنچے وہ جتنے مرضی سٹینکٹ کے ساتھ آنے کی کوشش کریں یقینی طور پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے انہیں ویلکم کریں گے کنٹینر فراہم کریں گے لیکن انہیں پتا ہے کہ اتنی حالات موافق نہیں ہیں کہ انہیں اس ساری صورتحال کے اندر کوئی کامیابی مل سکے مولانا فضل عمران صاحب دیئے گا کہ آج کی جو ملاقات ہی بلاول بھٹو کی اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کی اس کی اندرونی کہانی کیا ہے کیا سجیشنز دی گئیں بلاول بھٹو کی جانب سے دیکھیں بلاول بھٹو اس معاملے میں دیو فس سے بہت کلیر دکھائی دی رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنینز کر رہے ہیں کہ جس پیٹرن کی اوپر وہ آکے ایک دھرنا کرنا چاہتے ہیں اس صورتحال میں کسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے سکتی بلاول بھٹو کی کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اکھٹے رہیں حکومت کے اوپر پریشر بیلڈ کرنا چاہیے جلسے ہونے چاہیے مختلف جنگوں کے اوپر حکومت کے اوپر ان ہاؤس پارلیمیٹ کے اندر حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہیے لیکن مولانا صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جس فارمیٹ کے اوپر انہوں نے دھرنا ڈیزائن کیا ہوا ہے اس بات سے وہ ہٹ جائیں اور اگر آگے بڑھتے بھی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی انہیں اس صورت کے اندر کسی صورت ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے بلاول بھٹو کے علیہ میں ہے یہ بات کہ اب تک جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے جتنی تیاری کی ہے جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے جو انہوں نے مختلف جنگوں کے اوپر ٹکٹیں فروخت کر کے اس کے اوپر بالکل نمو سے رسالت کا نام منشن کیا گیا ہے اس کو مذہب کا رنگ دیا گیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کسی صورت اس پلیٹ فارم کے اوپر کہ آپ عوام کو موبلائز اس نام کے اوپر کریں کہ نمو سے رسالت ہے ازادی مارچ ہے اور دوسری جانب آپ اپنے چاسی مقاصد حاصل کرنا چاہیے مذہب کارٹ پہ دونوں جماعتیں اگری نہیں کر رہی مولانا فضل الرحمن اس پر ڈٹے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک اگلی سٹوری کی جانے بات ہے بھٹی صاحب میں آپ پس بھی آوں گا ناظرین کرپشن کے خلاف موثر کاریوائیوں کے لیے چیرمن نیب نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے نیب افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا اور اس اضافے کے بعد اگر کوئی نیب افسر غلطی کا مرتقب پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاف کاریوائی بھی ہوگی اور اسے کوئی چھوٹ نہ دینے کا چیرمن نیب کی جانب سے واضح اعلان کر دیا گیا تو بھٹی صاحب ریکارڈ اضافہ جو کیا گیا یہ اضافہ کتنا ہے یہ کتنا سودمن ثابت ہوگا اور کیا کوئی نمائندہ پہلے غلطی کا مرتقب پایا گیا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافہ کیا گیا یہاں سے دیکھئے اس وقت ملک کے اندر جو کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اور کرپشن کے ملوث افراد خلاف کاروائی ہیں جو جاری ہیں اس ساری کرپشن کے خلاف ڈرائیو کے اندر نیب کا ایک بہت قلیدی کردار ہے اور گدشتہ بائیس ماہ کے اندر نیب نے بہت زیادہ اس سلسلے کے اندر کا امیابی بھی حاصل کی ہیں چوہتر ارپے سے زیادہ کی ریکاوری کی ہے اور وہ تمام لوگ جن سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی تھی جن کے کیسز گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ ایک سے دو دہائیوں سے پینڈنگ تھے نیب نے ان کو دوبارہ اوپن کیا انویسٹیگیٹ کیا اور ان کے ریفرنس پائل ہو چکے ہیں بہت سے دیگر شخصیات کے کیسز مزید کھلنے جا رہے ہیں مزید ریفرنسز بننی ہیں اس سارے سنیریو کے اندر نیب کے اندر بہت سے مسائل رہے ہیں نیب چونکہ جو نیب کے انوائرمنٹ ہے جو نیب افسران کے جو اختیارات ہیں جو ان کی آؤٹ ریچ ہے وہ بہت زیادہ ہے مازی کے اندر ایسی شکایات رہی ہیں کہ نیب کے کچھ افسران کے اوپر وہاں پر بے ذابطیوں کے شکایات ان کے سامنے آئیں کچھ افسران کے خلاف کاروائی کی گئی انہیں برطرف کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ افسران ریٹائرڈ ہونے کے بعد فوری طور کے اوپر کسی نے کسی کمپنی کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں وہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے امور کے اندر تو ٹی سی ایس رولز کے اندر جو نیب کے جو ان کے رولز ہیں اس کے اندر یہ پرویجن نہیں ہے کہ جیسے آپ ریٹائروں فوری طور کے اوپر آپ جائیں کسی کمپنی کی ملازمت اختیار کر لیں بلخصوص وہ کمپنی جس کی آپ نے ریسنٹ ماضی قریب کے اندر آپ نے اس کی تحقیقات بھی کیوں جی سوال ریپیٹ کیجئے گا میں نے کہا اجازت نامہ مشروط ہوتا ہے اس کے لیے کہ کوئی ریٹائر افسر ہو اور وہ کسی کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتا ہو تو اسے نیب سے اجازت نامہ لینا ہو جی بالکل جیسے کوئی ریٹائر ہوتا ہے ایک تو فوری طور کے پر وہ کسی کمپنی میں پرائیویٹ کمپنی میں بلخصوص وہ کمپنی جس کے نیب کے اندر معاملات پینڈنگ ہو یہ ماضی قریب کے اندر اس کی تحقیقات ہوئی ہوں آپ اس کے اندر ملازمت نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر چیئر میں نیب جسٹیس ریٹائر جیوید اکبال نے نوٹس لیا ان افسران کو اگاہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ نے نیب کے ٹی سی ایس جو رولز ہیں اس کے مطابق چیئر میں نیب سے پیش کی منظوری حاصل کرنا لازم ہے آپ منظوری حاصل نہیں کرتے کنکلوجن یہ رہا ہوا کہ نیب کے ملازمین اور افسران کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ان کو سٹینٹھن کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ اربعوں روپے کے کیسز کی تحقیقات کرتے ہیں وہ خود کسی ایسے مالی مشکل سورسیالتے دوچار نہ ہو کہ وہ کہیں سے کوئی فیور لینے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں چیئر میں نیب جسٹیس ریٹائر جیوید اکبال نے نیب افسران ان کی ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً ایک سو چالیس فیصد اضافہ کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی انکریز ہے کچھ بختلی لوگوں سے ہماری بات ہوئی کچھ لوگ اس سے فیور حق میں نہیں تھے لیکن بیشتر کچھ لوگوں نے جو نیب میں سر کر چکے ہیں انہوں نے اس اقدام کی تعریف کی ہے انہوں نے اس اقدام کو اپریشیٹ کیا ہے اس لیے بھٹی صاحب ساتھ رہی ہے رانا عزیم صاحب کو بھی لینا چاہتا ہوں رانا صاحب جو گزشتہ کار کردگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو نیب کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا اس کو ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں اپوزیشن جماعتوں کے ردی عمل کو بھی ذہن میں رکھیں جو نیب کو کریٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ معاملہ کیا اٹھے گا یا اسے نیب کے لیے سودھ بند قرار دیا جا سکتا ہے دیکھیں ہے تو یہ نیب کے لیے سودھ بند لیکن اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہ معاملہ لازمی اٹھایا جائے گا اپوزیشن جماعتیں اس پر تنقید بھی کریں گی اس پر سیاست بھی کریں گی اور یہ کہا جائے گا کہ ہمیں دبانے کے لیے نیب کے افسران جو ہیں ان کی سیلڈی پر آئی گئی ہے اور انہیں یہ بطور رشوت دی گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کریپشن خلاف کوئی جہاد کر رہے ہیں تو واقعی اس کو اتنی سہولت ضرور دینی چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس وقت جس وقت بارے بے ایمان کو آپ کے سیلڈی پر کرنے جاتے ہیں تو وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے میں وہ آپ کو آفر کرتا ہے تو اس آفر کو ٹھکرانے کے لیے کم از کا معاشی حالات آپ کے بہتر ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں گے یہ ہے بہت اچھا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس پر تنقید بے انتہا ہوگے